سرم کے بیان کے بعد میری جرات یہ نہیں ہو رہی تھی کہ میں کچھ آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں اس لیے کہ عابدی صاحب نے بہت جامعے نصیحتیں کی اور بہت مفیر باتیں بتائیں اور میں بیٹھ کر پیچھے اس کو ریکارڈنگ کر رہا تھا بہت ہم لوگوں کے لیے کرنما وصول بتایا اور بہت ہی قابل سخصیت اور بہت ہی محترم سخصیت ہے اللہ تعالیٰ تادیر سایہ ان کا قائم رکھے اور دینوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکیں لیکن اسی طریقے سے ہمارے محترم دوست آپ کے ناظرم صاحب جعفر قطعی صاحب کا حکم ہوا تو بہرحال میں ان کی بات کو رکھتے ہوئے اور ان کا عدب احترام کرتے ہوئے کچھ نصیحت ہے کہ آپ کچھ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں امید کہ آپ لوگ سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کریں آج کا یہ ماحول چل رہا ہے اور جس طریقے سے عربی مداریس کو اور علماء کو اور مسلمانوں کو جو ہے جس نگاست دیکھا جاتا ہے یا جس طریقے سے جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ روزی روسن کی طرح آیا ہے آپ لوگ جانتے ہیں لیکن ہمیں اس دنیا کو نہیں دیکھنا ہے ہمارا جو تارگیٹ ہے جو اصل مقصد ہے وہ ہے آخرت اس لیے کہ ہمیں جو کچھ یہاں رہنے کے لیے ہم نہیں آئے ہوئے ہیں اور ہمیشہ ہمیں اس دنیا میں نہیں رہیں گے ہماری موت مقرر ہے یہ بات اور ہے کہ ہمیں معلوم نہیں تو بہرحال ہم یہاں کچھ چند دنوں کے لیے آئے ہوئے ہیں عمل حیات الدنیا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دنیا جو ہے ایک دھوکہ ہے تو ہمیں یہاں جو ہے کس لیے آئے ہوئے ہیں اور ہمارے آنے کا کیا مقصد ہے یہ سب سے پہلے ہمارا جو ہے مقصد ہونا چاہیے اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں کتنے دن رہیں گے اور اس دنیا میں کس لیے آئے ہوئے ہیں تو بہرحال ہمیں اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کی تیاری کرنا ہے اور وہ تیاری ہم کیا کریں گے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی مطابق جب زندگی گزاریں گے تو ہمیں وہاں کی تیاری ہوگی اگر ہم یہاں ادھر ادھر بھٹکتے رہے اور اسی دنیا میں پڑھ کر دھوکے میں پڑھ کر گرور میں رہ کر رہ گئے اور وہاں کی تیاری نہیں کیے تو ہم سب سے زیادہ ہسارہ اٹھانے والے اور گھاٹہ اٹھانے والے ہوں گے تو بہرحال میں نے ایک مقتصر حدیث پڑھی ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھیں اور پڑھائیں لیکن آج کے اس ماحول میں اور اس محصرے میں اس کا اولٹا جو ہے دیکھنے کو ملتا ہے مدرسے والوں کو والا نگاہ سے دیکھا جاتا ہے عجیب طریقے سے دیکھا جاتا ہے یا اسی طریقے سے مدرسے میں پڑھنے والوں کو عجیب نگاہ سے دیکھا جاتا ہے لیکن جو لوگ دیکھتے ہیں وہ دیکھیں ان کو اپنے بارے میں سوچنا ہے اور ہمیں اپنے بارے میں سوچنا ہے تو بارحال آپ لوگوں نے یہاں دین کی تعلیم حاصل کیا قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کیا اور اس کی روسنی میں اپنی جندگی کو بنائیں اور وہاں کی تیاری کریں اگر ہم اور آپ اس دنیا میں پڑے رہے اور وہاں کی تیاری نہیں کیے تو دنیا کے سر سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والے ہمیں لوگ ہوں گے تو اس لئے ہمیں اور آپ کو وہاں کی تیاری کرنا ہے اور کوئی بھی کام کریں ہم دنیا میں تو یہ سوچیں کہ ہم کو یہاں سے جانا ہے بس ہر آدمی کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے اور اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کو اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے اور ایک عبدی جندگی ملنے والی ہے جہاں موت نہیں ہے وہاں ہمیشہ ہمیشہ ہم کو رہنا ہے اور ہم جو کچھ ہی دنیا میں کریں گے اس کا بدلہ ہم کو ملے گا یہی چند نصیتیں کہہ کے میں مولانا حضیرت الشیخ جعفر سلفی صاحب کا شکریادہ کرتا ہوں اور سید سعید حمد عبدی صاحب کا شکریادہ کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی قیمتی نصیتیں فرمائیں اور تمام لوگوں کا شکریادہ کرتا ہوں والسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ